بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا گیا تھا اور اب باری آئی تھی ایک اور پاکستانی چینل کچھلی فیملی کی رضا سمو کے چینل کو کس طرح سے ہیک کیا گیا اور کس طرح وہ اپنا چینل واپس حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے جانتے ہیں انہی کی زبانی ہیلو فرنس ان فینس جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ میرا یوٹیوب چینل ہیک ہو گیا تو یہ کہانی ہے اس کی کہ یہ کیسے ہوا کیوں ہوا کب ہوا اور اب کا کیا سین میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ ویڈیو پلیز پوری دیکھیں اب ہوا کچھ یوں کہ میں صبح کو سو رہا تھا اور مجھے کال آئی اپنے دوست نومان کی صبح سات بجے اس نے کال کی مجھے بڑا غصہ آیا کہ یہ کوئی ٹائم میں کال کرنے کا میں نے جیسے ہی کال اٹھائی اس نے کہا میں تیرا چینل ہیک ہو گیا تو ساری زمین میرے پاؤں سے نکل گی اور میں پریشان تو وہ چھوٹا سا ویڈے میں میں بھونترا گیا کہ یہ کیا ہو گیا اور اس کے بعد سین یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی صبح کا ٹائم تھا میں کس کو بولتا کہ چینل ہیک ہو گیا ہے کوئی میری مدد کرو تو ہمیشہ کی طرح میں ٹکی بھائی کیونکہ میرا پڑوسی ہے اور میرے قریب رہتا ہے تو میں نے کہا یہی بندہ ہے جو میری help کر سکتا ہے اس وقت میں اس کو فون کیا اس نے کہا کہ آجو میرے خر میں جیسے اس کے گھر گیا اس نے اپنے بھائی کا لیپ ٹاپ دیا اپنا نہیں دیا کہ وہ hacker کس طرح میرے میرا نہ hacker دے اپنے بھائی کا لیپ ٹاپ دیا کہ چلو اس کا اگر کچھ جائے گا بھی تو خیر ہے تو یوٹیوبر بھی ہے میں نے اس کے لیپ ٹاپ پہ سین ان کرنے کوشش کی تو انہوں نے کہا بھائی ایک گھنٹہ پہلے آپ کا پاسورٹ چینج ہو گیا تو یہ چھوٹے چھوٹے منی منی ہارٹ اٹیکس مجھے آ رہے تھے پاسورٹ میں نے تو چینج کیا ہی نہیں تھا پھر اس کے بعد یہ سین تھا کہ بھائی کسی بھی طرح کر کر آکے اگر آپ یہ یوٹیوبرز کا ایک ٹرک ہے جو میں بتاؤں گا نہیں کر کر آگے میں نے نا ریکاور کر لیا چینجل اپنا ملہب چینجل میرے پاس آ گیا لیکن بیٹ سین یہ ہوا کہ وہ ایک گھنٹے کی ایک وینڈو تھی اور اس وینڈو میں جو hacker دا اس نے live stream چلا دیئے تھے Elon Musk کے جس میں وہ bitcoins کی بات کر رہا تھا اب وہ live stream illegal ہے اس illegal live stream کی وجہ سے یوٹیوب نے کیا کیا کہ میری monetization cancel کر دی اور میرے جو adsense account ہے وہ hack ہو گیا وہ ابھی بھی hacker کے پاس channel میرے پاس ہے لیکن adsense account hacker کے پاس ہے monetization youtube نے cancel کیا آپ کو سمجھا رہی ہے کچھ پھر میرے دماغ کی گھنٹی بجی کے دو دن پہلے ایک چیز ہوئی تھی جو بڑی suspicious تھی اور وہ یہ تھا کہ میرے پاس sponsor آیا تھا game کا کہ آپ game run کریں اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ اس کو promote کریں ہم آپ کو اتنے دنے ڈالرز دے دیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے جیسے میں نے اس game کو run کیا تو file disappear ہو گئی میں نے کہا یہ کیا سین ہے میں نے اس کو بتایا یار file disappear ہو گی تھوڑا میں شک بھی ہوا اس نے کہا میں developer سے بات کرتی ہوں وہ elizabeth اس کا نام تھا elizabeth elizabeth you کلمہ نصیب نہیں ہوگا موت کے وقت خیر دو دن گزار گئے کچھ ہوا نہیں تو میں نے کہا چلو ایزی سین ہے اور پھر اچانک سے یہ مجھے واقعہ سننے کو ملا کہ بھائی تمہارا چینل ہے کو گیا تو ہے کر نے پورا جانا میرا session copy paste کر لیا تھا اپنی ونڈو سے آنے کے google کو پتا نہیں چلا کہ کسی اور computer سے login ہوا ہے اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے youtube created team جو ہے اس سے بات کرنا شروع کر دی live chat پہ انہوں نے پوری ڈیٹیل مجھ سے لے لی میں نے ساری دے دی and میں انہوں نے کہا کہ بھائی ہم آپ کو ایک agent assign کرتے ہیں لیسلی یہ آپ کی email پہ آگے help کرتی جائے گی پھر youtube support team سے مجھے link ملا چار پانچ دفا کے ادھر جاؤ اس کو click کرو recover کر لو میں جیسے ہی کیا وہ attempt بھی fail ہو گیا چھٹی ساتھ بھی دفعہ انہوں نے مجھے جو link دیا اس سے میرا adsense account recover ہو گیا شکر ہے بھائی شکر ہے لیکن ابھی کی بھی monetization on meh ہوئی میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ یار دے دیکھو google adsense account جو ہے وہ آپ کا account جیسے کوئی bank account ہوتا ہے monetization جو ہے آپ کی videos پہ lگتی ہے Ads لگتے اور اس monetization کے through جو پیسہ آتا ہے وہ آپ کے adsense account سے جاتے ہیں جانکہ account monetization monetization کا پیسہ سیدھا account پہ account آ گیا monetization نہیں ہے سمجھا گی یہ جو feelers تھا نا کہ میرے پاس سب کچ ہے لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہے یعنی کہ وہ تو تمہیں پاکر تمہیں کھو دیا فیلز ہے نا وہ آ رہی تھی میں کچھ کر نہیں میرے پاس چینل بھی ہے لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا میں پیسے کمان نہیں سکتا فائدہ کیا ہے اس سب کا کبھی کبھی ایسا نیگٹیف تھوٹ جب ایسا لڑانے شروع کرتا تھا تو میں خود کو کوئی لیبرٹی چوک پر رات کے تین بجے ناڑے بیشتے ہوئے دکھتا تھا کہ بھئی سب ختم ہو جائے گا برباد ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ ہو گیا کہ پریشر آ گیا اور ان کی طرف سے بھی رپلائے مجھے جلدی آنے لگیا آخر کار ایک ایسا لنک آ گیا جس کو میں نے کلک کیا تو میری منٹائزیشن بھی انیبل ہو گئی یعنی کہ وہ گوگل ایڈسن سے کنیکٹ ہو گئی یقین کرو اتنی خوش مجھے پہلے کبھی نہیں ہوئی ون ملین پہ بھی نہیں ہوئی تھی گولڈ سلور پلے بٹنگ کسی پہ نہیں ہوئی تھی وہ جو ایک فیلن ہے نا کہ سب کچھ آ گیا اور پھر ہتم ہو گیا اور پھر واپس آ گیا رضا سمو تو اپنا چینل بچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں مگر اب بھی یوٹیوب پر کئی ایسے چینلز موجود ہیں چوتہ حال ریکاور نہیں ہو سکے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز اٹیک مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے